دوستو کانی کی شروعات میں ہمیں پتی پتنی دکھائے جاتے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہے تھے ان میں سے لڑکے کا نام ٹن ہوتا ہے اور اس کی پتنی کا نام جینی ہوتا ہے دونوں ہی پارٹی کے دوران بہتی شراب پی لیتے ہیں سب ہی بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں اس کے بعد ٹن اور اس کی پتنی جینی دونوں گھر چلے جاتے ہیں اور گاڑی کو جینی چلا رہی تھی دونوں ہی گاڑی میں بیٹھ کر بہت ساری باتیں کر رہے تھے لیکن تب ہی جینی کی گاڑی کے آگے کوئی لڑکی آ جاتی ہے جینی اس لڑکی کو دیکھ نہیں پاتی اور گاڑی اس کے ساتھ ٹکراہ جاتی ہے تھوڑی آگے جا کر جینی اس گاڑی کو روک دیتی ہے جینی گاڑی سے باہر نکل کر اس لڑکی کی مدد کرنے کے بارے میں سوچتی ہے لیکن تب ہی ٹن اسے منع کر دیتا ہے ٹن کے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہے کسی بڑی مسئیبت میں نہ فز جائے اس لئے وہے اسے لڑکی کو وہی چھوڑ کر گھر واپس چلے جاتے ہیں گر آ کر دونوں ہی اسے لڑکی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور بہت پریشان ہو جاتے ہیں لیکن ایک بات حیراند کا دینے والی تھی کہ آس پاس کے کسی بھی ہسپیٹل یا پولیس ٹیشن میں اسے لڑکی کی گائب ہونے کی ریپورٹ نہیں آئی اور نہ ہی کسی ہسپیٹل میں کوئی نیا پیشنٹ آیا تھا ایک بار ٹن کسی فنکشن میں پکچر کلک کر رہا تھا آپ کو بتا دے کہ ٹن ایک پروفیشنل فوٹوگرافر ہے اور اس کی پتنی چینی بھی ایک فوٹوگرافر ہے ٹن نے دیکھا کہ اس کی جتنی بھی پچر ہے سب ہی پچر میں اسے یا تو وائٹ شیڈو دکھائی دے رہی ہے یا پھر کسی عورت کا چہرہ اس بات کی تہہ تک جانے کے لئے ٹن فوٹوز کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے جو نیگٹیو یعنی کی بلیک ان وائٹ جو بلیک فوٹو ہوتی ہے اسے بھی دیکھتا ہے لیکن سب ہی نیٹیو میں بھی وہ محلہ نظر آتی ہے تب ہی ٹن اپنے سینئر سے بات کرتا ہے اور اس کا سینئر بھی یہی کہتا ہے کہ یہ کیمری کی خرابی نہیں بلکہ سچ میں کوئی عورت اس میں نظر آ رہی ہے ایک بار جانی کو اپنے گھر میں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے جب جانی فوٹوگرافی کے روم میں جاتی ہے تو اس روم میں اسے بھیانک چہرہ دکھائی دیتا ہے وہ یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے اس کے بعد ٹن کو بھی کچھ ایسا ہی احساس ہوتا ہے جب جانی ٹن دوارہ کھیچی ہوئی تصویروں کو دیکھتی ہے تو وہ فوراں سمجھاتی ہے کہ وہ وہی لڑکی ہے جسے ہم نے سڑک پر مارا تھا اس کے بعد ٹن کے کندوں میں بہت درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی لئے وہی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہاں پر ڈاکٹر اس کا وزن چیک کرتا ہے تب ایک بات حیراند کر دینے والی اس کے سامنے آتی ہے ٹن کا وزن بہت زیادہ ہو چکا تھا ٹن کو اس کے پیچھے کا کارن سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ٹن کی پتنی کے دماغ میں اس لڑکی کو لے کر باتیں چل رہی تھی اس کی پتنی ایک بک شوپ پر جاتی ہے اور وہاں پر بھوتوں سے جڑی کچھ بکس چھپ رہی تھی اور روی شوپ اسی وجہ سے فیمس بھی تھی اس نے شوپ کے مالک سے بات کی اور اس کو تصویروں کے بارے میں بتایا تو اس بک شوپ کا مالک یہ کہتا ہے کہ باہر جو بھی آپ نے بکس دیکھی اس کے اندر کی تصویریں نکلی ہیں لیکن میں آپ کو اصلی بھوتوں کی تصویریں ابھی دکھاتا ہوں تو وہ تصویریں دکھاتا ہے اور بعد میں وہ ٹن اور اس کی پتنی دورہ کھیچی کی تصویریں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھوت جانبوچ کر تصویروں میں آتے ہیں ان کا مقصد کچھ بڑی بات کو کہنا ہوتا ہے اور یہ تصویریں ایسے کیمرے سے کھیچی گئی ہیں جنہیں ہم ایڈٹ نہیں کر سکتے یعنی کہ یہ ساری تصویریں بلکل اصلی ہیں اس کے بعد ٹن کو اس کا ایک دوست ملتا ہے اور اس کا دوست اسے اسے لڑکی کے بارے میں بتاتا ہے ٹن یہ سب جان کر حیران ہو جاتا ہے آگر اس کے دوست کو یہ بات کیسے پتا تھی اس کے بعد جنہیں ان تصویروں کو دھیان سے دیکھتی ہے اس کے بعد وہ اس کی تیہ تک جانے کی کوشش کرتی ہے اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان تصویروں کا ہم سے جڑا بہتی پرانا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے اسی وجہ سے وہ ٹن کے پرانے سکول میں جانے کا فینسلہ کرتی ہے اور ایک لیب میں جا کر جنہیں ایک خاص کیمرے سے تصویر کھیچتی ہے ان تصویروں میں اسے وہی لڑکی دکھائی دیتی ہے جو سرات ان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی اس قرن جینی بہت ہی ڈر جاتی ہے اور اسی لیب میں ایک تصویر نیچے گر جاتی ہے جب جینی اس تصویر کو دیکھتی ہے تو یہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اسی لڑکی کی ہوتی ہے اس کے بعد جینی ٹن کے ایک پرانے تصویر کو دیکھنا شروع کرتی ہے تب جینی کو ایک تصویر ملتی ہے جس میں ٹن اور وہی لڑکی ایک ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں جینی یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے سمجھ ہی نہیں پاتی آخر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کافی سالوں پرانی کوئی دبی ہوئی بات ہے تب ٹن کہتا ہے کہ سکول ٹائم میں وہی لڑکی اور میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور اس لڑکی کا نام نیٹرے تھا ہم دونے ایک دوسرے سے پیار کر بیٹھے تھے اور لیکن ایک سمیں بعد میں نے اچانک ہی اس لڑکی سے اپنا ریلیشن توڑ دیا نیٹرے نے تنگ آ کر اپنی نس کاٹلی اور سوسائیڈ کرنے کے بارے میں باتیں کر رہی تھی ٹن نے کہا کہ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ اس لڑکی کو کوئی غلط کام کرنے مت دینا لیکن اس کے بعد مجھے نیٹرے کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا جینی اور ٹن جانا چاہتے تھے کہ آخر وہ لڑکی اب کہاں ہے کیا وہ مری ہے کہاں رہتی ہے اسے وجہ سے ٹن اپنے ایک دوست کے گھر جاتا ہے اور لیکن تب ہی اس کا دوست چھت سے کود کر اپنی جان دے دیتا ہے ٹن یہ سب کو دے کر حیران ہو جاتا ہے تب اسے مرے ہوئے لڑکے کی وائف ملتی ہے وہ ٹن سے کہتی ہے کہ آخر کیوں آپ کے سبھی دوست ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کے سبھی دوست آپ کو بتا دے کی وہ مر چکے ہیں آتمہتیا کر چکے ہیں بلکل سیم طریقے اپنی بیلکونی سے چھت سے نیچے گر کر وہ مر چکے ہیں آخر کیا بات ہے اس کے بعد میں اس کے بعد ٹن اب اور بھی زیادہ ڈھر جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اگلا نمبر تو میرا ہی ہے ویسا ابھی اس سب بات کی تیہ تک جانے کے لیے نیٹرے کی ماں کے گھر جاتے ہیں اسی ماں سے جا کر وہ بات کرتے ہیں تب اس کے بعد نیٹرے کے کمرے میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹرے کا شاریر ابھی اس کمرے میں ہوتا ہے اس کی ماں نے اپنی بیٹی کا ابھی انتیم سنسکار نہیں کیا تھا نیٹرے کی ماں نے بتایا کہ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی بیٹی میرے پاس ہے وہ اسی گھر میں میرے ساتھ رہتی ہے میرے ساتھ باتیں کرتی ہے اسی وجہ سے میں نے اس کا انتیم سنسکار نہیں کیا اور یہاں پر انہیں ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ نیٹرے کی موت کا طریقہ اس کے دوستوں کی موت کے طریقے سے بلکل سیم تھا ایسے ہی نیٹرے بھی مری تھی سب لوگوں کی موت کا طریقہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا تب ٹن اور جینی اس کی ماں کو بہت سمجھاتے ہیں ونت کرتے ہیں اس کی ماں مان جاتی ہے اپنی بیٹی کے انتیم سنسکار کرنے کے بارے میں اب ٹن اور جینی کو لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ گلت تھے دونوں رات کے وقت اپنے کمرے میں سو رہے تھے تب ہی ٹن کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر کپڑا کھیچ رہا ہے تب ہی ٹن کی نیند کھلتی ہے تو نیٹرے اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے وہ بہت ہی ڈر جاتا ہے ابھی ٹن اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے اور نیچے سیڈیوں کے ذریعے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹن بار بار کھوم کر اسی رستے پر دوبارہ آتا جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا 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 ہے تب ہی اسے اپنی پیوی جینی دکھائی دیتی ہے جس کی نسے گٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم اسے پیار نہیں کرتے تم نے مجھے چھوڑ دیا تب جینی اس کی پتنی تھی وہ اچانک نیٹرے میں بدل جاتی ہے اسے دیکھ کر ٹن بہت ہی ٹر جاتا ہے ٹن اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں پر بھی نیٹرے کا گھوست آ جاتا ہے ٹن تب ہی بیلڈنگ سے نیچے گر جاتا ہے اگلے دن اس کی آنکھ کھلتی ہے ایک ہوسپیٹل میں ہوسپیٹل میں علاج کروانے کے بعد دونوں گھر واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد جینی ایک سینئر فوٹو گراؤور کے پاس جاتی ہے اور ساری پچھر کو فری سے ڈیولپ کرواتی ہے سب ہی پچھر کو سیریل وائس رکھنے کے بعد جینی کو پتہ جلتا ہے کہ وہ گوست دیرے دیرے بک شیلف کی اور بڑھ رہی ہے تب ہی جینی کو اسی بک شیلف کے پاس ایک نیگٹیو ملتا ہے ان نیگٹیو سے پچھر نکالنے کے بعد جینی کو ساری بات سمجھ آتا تھی ہے جب نیٹرے سکول میں تھی تب ہی ایک لیب میں ٹن کے دوستوں نے نیٹرے کے ساتھ بہت کلت کیا اس وقت وہاں ٹن بھی آ جاتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کو کچھ نہیں کہتا بلکہ ان کی تصویریں کھیچ لیتا ہے اس کے بعد نیٹرے بیلڈنگ سے چھلانگ لگا کر آتھ ہمتیا کر دیتی ہے اس کے قارن ٹن کے سب ہی دوستوں نیٹرے کے در کے قارن آتھ ہمتیا کر لیتے ہیں جینی کو یہ سب جانے کے بعد بہت گصہ آتا ہے اور وہ ٹن پر بہت ہی گصہ کرتی ہے اور اسے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے بہت گلتی کی تمہاری وجہ سے آج ہم دونوں کی زندگی خراب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی ٹن بھی کہتا ہے کہ یہ گلتی میری زندگی کی سب سے بڑی گلتی ہے میں اس سے کبھی بلا نہیں پاؤں گا مجھے اس بات کا ہمیشہ پشتاوہ رہے گا لیکن اس کی پتنی اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے ٹن ابھی زور زور سے لونے رکھتا ہے ٹن کو ابھی بھی یہ لگ رہا تھا کہ نیٹرے ابھی بھی اس گھر میں اس کے پاس موجود ہے اس لئے ٹن سارے گھر کی تصویریں کھیچتا ہے لیکن اسے کسی بھی تصویر میں نیٹرے دکھائی نہیں دیتی گسے میں آکے ٹن اپنے کیمرے کو زور سے نیچے فکتا ہے تب ہی اس کی ایک پچر اچانک سے کلک ہو جاتی ہے جب ٹن اس تصویر کو دیکھتا ہے تو وہ بہتی در جاتا ہے اس میں ساف ساف نیٹرے اس کے کندوں پر بیٹھی دکھائی دیتی ہے تب ہی نیٹرے ٹن کی آنکھیں بند کر دیتی ہے ابھی ٹن کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور ٹن کا پیر فیسل جاتا ہے اور وہ اچھا سیکر جاتا ہے اب ٹن ہوسپیٹل میں بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس کے اوپر نیٹرے بھی بیٹھی دکھائی دیتی ہے تب جینی اس سے ملتی ہے وہ رونے لگتی ہے اپنے پتی کا یہ حال دیکھ کر لیکن آخر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ چڑیل وہ نیٹرے بیٹھی ہے آخر اب انت کیا ہوگا یہ اگلے پارٹ میں پتہ چلے گا آپ کے اس کے بارے میں کیا ویچار ہے نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں دھنیوار